اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں یوکرین کے راشپتی زیلنسکی کی باتچیت کا کی جو پیشکشت کی جو غفر تھا اسے راشپتی پتین نے ٹھکرا دیا ہے اور یہ خبر آ رہی ہے نیو یوک ٹائمز کے حوالے سے نیو یوک ٹائمز نے یہ بڑی خبر دی ہے کہ پتین نہیں بات کرنا چاہتے زیلنسکی سے یعنی آپ پاہ جا سکتا ہے کہ فیلحال یہ رد تھمنے والا رکنے والا نہیں ہے نیو یوک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کا یہ کہنا ہے کہ زیلنسکی کی سرکار کو گرانا ان کا مقصد دیکھئے رشیا ریجیکٹت talks with پریزیڈن وولدمیر زیلنسکی of ukraine and made clear that it was seeking to topple his democratically elected government which russian foreign minister سرگی لیوروف said was steered by neo-nazis and the west یعنی نیو یوک ٹائمز صاف کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی کے باتچیت کرنے کی پیشکش کو رشیا نے ٹھکرا دیا ہے اور صاف کہا ہے کہ وہ ان کی سرکار کو گرانا چاہتا ہے اس پوری سینے کاروائی کا مقصد ہی یہ ہے کہ زیلنسکی سرکار کا تختہ پلٹ کیا جائے اس سرکار کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیو نازیز اور پشچم کے کہنے پر چلنے والی سرکار ہے اور اتنی بڑی کاروائی کرنے کے بعد رشیا جب تک یوکرین میں تختہ پلٹ نہیں کر دیتا تب تک پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور یہ بڑی پختہ خبر ہے کیونکہ یہ امریکہ کے بڑے اخبار نیو یوک ٹائمز نے خود اس کے بارے میں جانکاری دی ہے ٹویٹ کر کے اب یہ بتایا ہے کہ اب یوکرین اور رشیا کے بیچ باتشیت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا جب یہ خبر آئی کہ چین نے یہ کہا ہے کہ رشیا بات کر سکتا ہے یوکرین سے تب لگا کہ شاید یہ جو جنگ کے بادل ہیں یہ کچھ ہٹیں گے لیکن اب بلکل سپشٹ ہو گیا ہے کہ پوتین بلکل بات کرنے کے ارادے میں نہیں ہے یوکرین سے اور راشپتی زیلنسکی سے انہوں نے صاف صاف اس پیشکرش کو ٹھکرا دیا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے یہ رشیا کا کہنا ہے جب پہلے روس کی طرف سے بار بار آگاہ کیا جا رہا تھا تب نیٹو کے کہنے پر راشپتی زیلنسکی آگے بڑھتے رہے نیٹو کے راستے پر اور اب جب اتنی بڑی فوجی کاروائی رشیہ کر رہا ہے تب باتشیت کا کوئی سوال اٹھتا نہیں ہے اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں روس نے رومانیا کے ایک جہاز پر بھی حملہ کیا ہے یوروپین نیوز ایجنسی نیکسٹا سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس کے حوالے سے تصویریں بھی ریلیس کی گئی ہیں رومانیا نیٹو کا صدس سے ہے قریب ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نیٹو کی ایک اہم میٹنگ بھی ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے یہ خبر یوکرین یوز سے جڑی ہوئی بہت بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ یوروپین ایجنسی نیکسٹا کے حوالے سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ کس طرح سے رومانیا کے ایک جہاز پر روس نے اٹیک کیا ہے تو یہ بہت بڑی خبر یوکرین یوز سے جڑی ہوئی دوسری خبر جیسا کی سورب آپ کو بتا رہے تھے کہ پوٹن نے وہ جو باتچیت کا پیشکش کی گئی تھی زل سنگی کی طرف سے اسے سیرے سے منع کر دیا ہے اور یہ ٹویٹ ہم کو بتا دیں ہیشٹیگ روسیان اوکیوپینٹس ہٹ ہے ہیشٹیگ رومینین شپ اندی بلیک سی تو بلیک سی میں جو رومینین شپ تھا اس پر حملہ کیا گیا ہے رومینیا میمبر ہے نیٹو کا جہاں پر امریکن بیسز ہیں اور وہاں پر آپ کو بتا دیں بلیک سی جہاں سے جب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کچھ گھنٹے پہلے کس طرح سے سنیک آئیلینڈ کو تباہ کر دیا تھا ریشن شپ نے اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تصویریں آ چکی ہیں اس جہاز کی اس شپ کی تصویریں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رومینیا کی شپ ہے جو رومینیا نیٹو کا صدس سے ہے اور اس شپ پر حملہ کیا ہے روس نے اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا اس یدھ کا دائرہ بڑھتا ہوا دکھائی دیرہا جنرل صاحب آپ کو میں نہیں سمجھتا ایسا ہے کیونکہ یہ یا تو ہو سکتا ہے وہ مدد پہنچانے آ رہے ہو اگر وارشپ ہے نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یدھ کے کنفیوزن میں گلت گلتی سے بھی فاغ آف وار میں یہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر گلتی سے ہو سکتا ہے کرنا نہ چاہتے ہو کرنا نہ چاہتے ہو لیکن ہو گیا سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس مہاول کو اور تنافون منا رہا ہے رومینیا آپ کو بتا دیں رومینیا کی رومینیا سیماورتی دیش ہے یوکرین کا نیٹو کا سدس دیش بھی ہے اور ایسے میں سب سے بڑا سوال جنرل صاحب یہ ہے نیٹو کو کیا کوئی بہانہ مل جائے گا کہ وہ کاروائی کرے اور اس یدھ میں خود ہستک شیپ کرے نیٹو کو بہانہ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت نیٹو تو یوکرین کے سمرتن میں کبھی سے ہی آ سکتا ہے جو بات کہہ رہے تھے آپ لگ بگ ویسی ہی خبر آ رہی ہے خبریں کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ یہ رومینیا کا جہاز نہیں ہے لیکن یوروپین ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ جس جہاز پر حملہ ہوا ہے وہ رومینیا کا ہی ہے وہ ڈاؤٹ ابھی بھی ہے جنرل صاحب جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے جی ہو سکتا ہے لیکن نیٹو کو اب کسی پرکار کا یہ نہیں چاہیے بہانہ کہ ہم کو اس میں بہار میں آ جائے ان کو تو پہلے آ جانا یہ اگر ان کا اکشہ ہوتی نہیں فرض کریں یہ رومینیا کا جہاز ہے اور اس پر روس نے حملہ کیا یہ ثابت ہو جاتا ہے اب اگر ان کا یہ نیم ہے کہ اگر کسی بھی صدق سے دیش پر کوئی حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے ایسے میں کیا دباب نہیں پڑے گا لیکن اس کے پہلے بہت کچھ باتچیت ہوں گی رشیہ اگر گلتی سے ہوا ہوگا جرور ایک نولیج کرے گا اور اگر وہ کچھ سامان پہنچانے آ رہا ہوگا تب بھی بتائے گا کہ یہ لوجسٹکس آم ان کے جو یوکرین کی مدد کے لیے آ رہا تھا تو اس کے لیے بھی وہ اپنا ایکشن لے سکتا ہے سنب یہ قریب 12 نارٹیکل مائلز ہے جو کی کوسٹ لائن سے ہے اور یہ کمرشل شپ ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمرشل شپ ہے وارشپ نہیں ہے اٹیک کیا گیا تو وہ انٹیکروز میزائل کا استعمال کیا گیا وہ بھی پرکاوشنری طور پر کیونکہ یہ بلیکسی کا جو پورا ایریا ہے وہ ایریا ایک اوبر لائپنگ ایریا ہے تو اسی وجہ سے پرکاوشنری طور پر یہ کیا گیا ایک بار فٹ سے بتا دیں کہ قریب 12 نارٹیکل مائلز جو کی بہت ہی کم دوری ہے ایک طریقے سے اور وہیں پر اس کو ہٹ کیا گیا اور یہ کمرشل شپ ہے چلی تو یہ بھی یہ سب بھی اس بیچ میں ہو رہا ہے اس یدھ کی گھڑی میں جہاں کیو پر قبضہ کرنے کہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں روسی سینائیں ایسے میں رومینیا کے ایک جہاز پر حملے کی قبر ہے اب یہ جیسا منیش بتا رہے ہیں کہ جنگی جہاز نہیں تھا ان کا ایک کمرشل شپ تھا ایک وسائق شپ تھا لیکن پھر بھی ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی پوچھٹی ہو جائے ایک بار کہ کن حالات میں اس کے اوپر حملہ ہوا اور کس نے حملہ کیا اور کیسے حملہ کیا گیا بہرحال اس سے بڑی خبر یہ تھی آج کہ پوتین نے اب صاف بنا کر دیا ہے کہ یوکرین کے راجپتی سے وہ کوئی بات نہیں کریں گے زلنسکی اب گوہر لگا رہے ہیں پوتین سے کی باتشیت کی ٹیبل پر آئیں کیونکہ اب ان کی راجدھانی گھر چکی ہے ان کے بارے میں خود خبر یہ ہے کہ وہ بنکر میں چھپے ہوئے ہیں وہ اپنی جردہ کو آشوست کر رہے ہیں کہ میں دیش چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا ایسے میں وہ باتشیت کی پیشکش کرتے ہیں ورزیل کے اناتحالے پر ہوا جس میں اندر پچاس بچے تھے حالانکہ آپ کو بتا دیں سبھی بچے سرکشت بھی ہیں لیکن ایک اناتحالے پر اگر روس کا حملہ ہوتا ہے تو اس کی میسیجنگ جو ہے وہ بہت خراب اس کے لئے بلکل اور صورت کل سے لگا تھا جس بارے میں ہم بات کر رہے تھے جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے راشتپتی پوتین نے یہ صاف کیا تھا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے راجدھانی کی یود میں ایک نردوش نہتے ہمارے بچے ہماری مہلائیں ان کا کولیٹرل ڈیمیج ہونا بہت لازمے ہو جاتا ہے یہ دس از پارڈ او that's why we call it unfortunate یہ یود کوئی بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے سب تھوڑا سا اور آپ سے clarification چاہیں گے یہ جو یکریری نیوز ایجنسی ہے کہہ رہی یہ اوکیوپائرز یعنی سیدھے روسی fired from grads at an orphanage in ورزیل they were about 50 children in it but miraculously did not suffer وہ سب سرکشید ہیں grads کا مطلب کیا ہوا grads basically یہ hail strong آپ hail کا سمجھ لیجئے یہ ان کا بی ایم ٹونٹی ون جو grad بی ایم ٹونٹی ون rocket launcher ہے اچھا اس سے انہوں نے rocket حملہ rocket سے حملہ اور یہ بڑا powerful ہے وہی hail strong ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے 8 second کے اندر 40 multi-barrier rocket launcher کے دوارہ ایک اپسا attack کرنا اور قریبا 35 سے دیکھا 65 km تک کی effective range کے ساتھ اور اسی کا حملہ اس کے اوپر ہوا اور پھر اس کے بات یہ بتایا گیا officially اور یہ بھی possible ہے کہ اس بیلڈنگ میں کوئی ان کا headquarter وغیرہ بھی ہو بلکل انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر